اتفاقاً بیمار ہوا آپ تورات میں میرے حالات صفات میرے ظہور کا بیان پتا ہے وہ لڑکا کہ باپ کو پوچھا اس نے انکار کیا اس نے کیا کیا نہیں تمہارا کوئی دذگرہ نہیں تو بیٹا بولا یا رسول اللہ یہ میرے اببہ غلط کہتے ہیں یہ بیحقی کی روایت ہے دلائل نبوت میں یہ غلط کہتے ہیں میرے اببہ تورات میں ہم آپ کا ذکر آپ کی صفات پاتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں بچے نے گواہی وہ بیمار بچے نے گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیا اب یہ مسلمان ہیں ان کے خیال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کریں باپ کے حوالے مت کرو اس یہ ایک مثال آپ کو پیش کی کہ ان کو سب معلوم ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک یہودی کا قرض تھا اس نے آ کر لوگ بولتے ہیں غیر مسلموں سے لینا دینا کرنا کے نہیں سنو حضور نے غیر مسلموں سے لیندین کیا فرمایا اس نے آ کر اپنا قرض مانگا محمد میرا قرضہ دو آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں کچھ محلت دو یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک میرا قرض ادان نہ کر دو حضور نے فرمایا یہ تمہیں اختیار ہے تم مجھے نہ چھوڑو اپنا قرض وصول کرو یہ تمہیں اختیار ہے میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے اور زہر عصر مغرب عشاء کی اور پھر اگلے روز صبح کی نماز یہیں ادا فرمائی صحابہ کرام یہ ماجرہ دیکھ کر رنجیدہ اور غزبناک ہو رہے تھے آئیست آئیستہ یہودی کو دھرا دھمکا رہے تھے یہ چاہتے تھے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاڑ لیا صحابہ سے پوچھا کیا کرتے ہو تب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کو کیسے برداشت کریں کہ ایک یہودی آپ کو قید کریں آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ کسی معاہد وغیرہ پر ظلم کروں یہ میرا معاہد ہے اس کا معاہدہ ہے ہمارے ساتھ میں ظلم سے مجھے روکا گیا ہے یہودی یہ سب ماجرہ دیکھ اور سن رہا تھا صبح ہوتے ہی یہودی نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہ کلمہ پڑھ لیا اس طرح مشرف واسلام ہو کر اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا اور قسم ہے خدا تعالی کی اب یہ کیوں کیا اس نے وہ بتا رہے صرف اتنا نہیں دیکھا ایک واقعہ میں نے اس وقت جو کچھ کیا اس کا مقصد صرف یہ امتحان کرنا تھا میں نے جو آپ کو روکا اور آپ کو بٹھایا اور آپ کو یہی رات گزروائی اور قرضہ مانگنے میں شدت برتی مقصد یہ تھا تورات میں جو آپ کی صفات بتلائی گئی ہیں وہ آپ میں صحیح طور پر موجود ہیں یا نہیں ہم نے تورات پڑھئے اس میں سب ہے میں نے تورات میں آپ کے متعلق یہ الفاظ پڑھے بس اتنا پڑھ کے ختم کرتا ہوں ورنہ یہ مستقل چپٹر ہے محمد ابن عبداللہ ان کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت طیبہ کی طرف اور ملک ان کا شام ہوگا نہ وہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت بات کرنے والے ہوں گے نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہوں گے فہش گندی اور بے حیائی سے گندی باتوں اور بے حیائیوں سے دور ہوں گے ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے موسیقا 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 موسیقا